اتحاد صحیح مسلم رکھتا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہونے کی خواہش کرتا ہے اور اس میں اس بات کو ناپسند کرنا شامل ہے کہ مالک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے یہ نعمت دی تھی کچھ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں میں واقع ہو جائے بغیر ان کے عمل اتقریر کے ذریعہ اگر وہ اپنے خیالات اور احساسات کو ناپسند کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ان کی حسد کے لیے جواب دے نہیں ہوں گے بعض اپنے قول و فیل کے ذریعے دوسرے شخص سے نعمت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بلا شبہ گناہ ہے بدترین قسم وہ ہے جب کوئی شخص اپنے مالک سے نعمت کو دور کرنے کی کوشش کرے خواہ حسد کرنے والے کو نعمت نہ ملے حسد تب ہی جائز ہے جب کوئی شخص اپنے جذبات پر عمل نہیں کرتا ان کے جذبات کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے بدلے اس جیسی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا بغیر اس کے کہ وہ اس کے پاس موجود نعمت کو کھوڑ اگر حسد کسی دنیاوی نعمت پر ہو اور صرف اس صورت میں قابل طریف ہے جب اس میں دینی نعمت شامل ہو مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک آٹھ نوچے میں قابل طریف قسم کی دو مثالیں بیان کی ہیں پہلی یہ کہ جب کوئی شخص حلال حاصل کرنے اور خرچ کرنے والے سے حسد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے طریقوں سے مال دوسرا وہ ہے جب کوئی شخص اس شخص سے حسد کرتا ہے جو اپنی حکمت اور علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے حسد کی بری قسم جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے برا راست اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج کرتا ہے حسد کرنے والا ایسا برطاؤ کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے کسی اور کو خاص نعمت دے کر غلطی کی ہو اس لیے یہ قبیرہ گناہ ہے درحقیقت جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابودعود نمبر چار نو سفر تین میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک غیرت مند مسلمان کو جامع ترمزی نمبر دو پانچ ایک پانچ میں موجود حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ نصیحت کرتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے لہذا ایک غیرت مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس شخص سے حسد کرتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس احساس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے جیسے کہ ان کی خوبیوں کی تریف کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہاں تک کہ ان کی حسد ان سے محبت بن جائے انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق جس شخص سے وہ حسد کرتے ہیں اس کے حقوق ادا کرتے رہے انہیں اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو بہترین چیز عطا کرتا ہے اور اگر انہیں کوئی خاص دنیا بھی نعمت عطا نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لئے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لئے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ایک اور چیز جس کی نصیحت شروع میں نقل کی گئی مرکزی حدیث میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو صرف اسی صورت میں ناپسند کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرے سنن ابودعود نمبر چار چھ آٹھ ایک میں موجود حدیث میں اسے ایمان کی تکمیل کے پہلو کے طور پر بیان کیا گیا ہے اس لئے ایک مسلمان کو اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں یا لوگوں کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق دوسرے کو ناپسند کرتا ہے تو اسے کبھی بھی اپنے قول و فیل پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے کیوں کی یہ گناہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق احترام اور مہربانی کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے احساس کو دور کرنے کی کوشش کرے ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بلکل ایسے نہیں جیسے وہ کامل نہیں ہیں اور اگر دوسروں میں کوئی بری خصلت ہے تو وہ بھی بلا شباہ اچھی صفات کے مالک ہوں گے اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے کہ وہ اپنی باری خصلتوں کو چھوڑ دیں لیکن ان میں موجود اچھی صفات سے محبت کرتے رہیں ایک مسلمان کو گناہوں کو ناپسند کرنا چاہیے لیکن انسان کو نہیں کیونکہ ایک شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتا ہے انہیں اسلام کی حدود میں اپنے گناہوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے انہیں نرمی سے دوسروں کو برے کاموں کے خلاف نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ سختی اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے مزید دور کر دیتی ہے اس موضوع پر ایک اور نقطہ بیان کرنا ضروری ہے ایک مسلمان جو کسی خاص عالم کی پیروی کرتا ہے جو کسی خاص عقیدے کی حمایت کرتا ہے اسے متاسب کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کے عالم کو ہمیشہ سہی ماننا چاہیے اس لیے ان لوگوں سے نفرت کرنا چاہیے جو ان کے علماء کی رائے کی مخالفت کرتے ہیں یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز سلیش کسی کو ناپسند کرنے والا نہیں ہے جب تک علماء کے درمیان جائز اختلاف موجود ہے کسی خاص عالم کی پیروی کرنے والے مسلمان کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور دوسروں کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے جو ان کے ماننے والے عالم سے مختلف ہوں زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے منہنا موڑنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیاوی مسائل پر دوسرے مسلمانوں سے تعلقات منقتے نہیں کرنے چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی حمایت سے انکار کر دینا چاہیے صحیح بخاری نمبر 6077 میں موجود ایک حدیث کے مطابق کسی مسلمان کے لیے کسی دنیاوی معاملے میں دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ تعلق منقتے رکھنا ناجائز ہے درحقیقت کسی دنیاوی مسئلہ میں ایک سال سے زیادہ عرصہ تک تعلقات منقتے کرنے والا دوسرے مسلمان کو قتل کرنے والے کی طرح سمجھا جاتا ہے سنن ابودعود نمبر 4915 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات منقتے کرنا صرف ایمان کے معاملے میں جائز ہے لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو خلوص دل سے توبہ کرنے کی تلقیم جاری رکھنی چاہیے اور صرف اس صورت میں ان کی صحبت سے گریز کرنا چاہیے جب وہ بہتر کے لیے تبدیل کرنے سے انکار کرے جب بھی ان سے ایسا کرنے کی درخواست کی جائے تو انہیں حلال چیزوں پر ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ احسان مندی انہیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دے سکتی ایک اور بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی ہونے کا حکم دیا گیا ہے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس حدیث میں دی گئی ثابتہ نصیحت پر عمل کرے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسرے مسلمانوں کے تہیں اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا اور برائیوں سے درانا باب پانچ علمان آیت دو اورنے کی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو صحیح بخاری نمبر ایک دو چار صفر میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے درج زیل حقوق پورے کرنے چاہیں سلام کا جواب دینا بیماروں کی یادت کرنا ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور چھیکنے والے کو جواب دو جو اللہ کی حمد کرتا ہے ایک مسلمان کو وہ تمام حقوق سیکھنے اور پورے کرنے چاہیں جو دوسرے لوگوں کے بالخصوص دوسرے مسلمانوں کے ان پر ہیں کیونکہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کیے سی کو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سلوک کریں ایک اور بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اسے چھوڑنا آن نفرت نہیں کرنی چاہیے انسان کے گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے لیکن گناہگار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت صدق دل سے توبہ کر لے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابودعود نمبر 4884 میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو زلیل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں زلیل کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو زلت سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا شروع میں نقل کی گئی مرکزی حدیث میں مذکور منفی خصوصیات اس وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب کوئی شخص غرور اختیار کر لے صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث کے مطابق تکبر وہ ہے جب کوئی دوسرے کو حقارت کی نگا سے دیکھے مغرور شخص خود کو کامل دیکھتا ہے جبکہ دوسروں کو نامکمل دیکھتا ہے یہ انہیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے اور دوسروں کو ناپسند کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور فخر انسان کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے سچائی کو پیش کیا جائے تو اسے مسترد کر دے کیونکہ یہ ان کی طرف سے نہیں آیا اور ان کی خواہشات کے خلاف ہے ایک اور بات جو اہم حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی تقو کسی کی ظاہری شکل میں نہیں ہے جیسا کہ اسلامی لباس پہننا بلکہ یہ ایک باطنی صفت ہے یہ باطنی خصلت ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کا استعمال کرے جو اسے عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 4094 میں موجود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب روحانی قلب پاک ہوتا ہے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے لیکن جب روحانی قلب فاسد ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری صورتوں مثلاً مال اور دولت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کی نیتوں اور عمال پر غور کرتا ہے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6542 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے باطنی تقو اختیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ ظاہری طور پر اس طرح ظاہر ہو جس طرح وہ اللہ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں بلندی اور تخلیق زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بغض رکھنا گناہ ہے اس نفرت کا اطلاق دنیاوی چیزوں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو ناپسند نہیں کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ایمان کی تکمیل کا ایک پہلو ہے اس کی تصدیق سنن ابودعود نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کو ہر حال میں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور اس شخص سے نفرت کیے بغیر صرف ان کے گناہوں کو ناپسند کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان کی ناپسندیدگی انہیں کبھی بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گی کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کی نفرت ان کی اپنی خواہشات پر مبنی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیاوی وجوہات کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی اصل وجہ تکبر ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ایٹم کا فخر کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو چھے پانچ میں موجود حدیث سے ہوتی ہے اس کے بعد جو اہم حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی جان، مال اور عبرو سب مقدس ہیں ایک مسلمان کو ان حقوق میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر چار نو نو آٹھ میں موجود ایک حدیث میں اعلان فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غیر مسلموں سمیت دیگر لوگوں کی حفاظت نہ کرے ان کی نقصان دے باتوں اور افعال سے اور سچا مومن وہ ہے جو دوسروں کی جان و مال سے ان کی برائیوں کو دور رکھے ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ تعالی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا شکار پہلے انہیں معاف نہ کر دے اگر وہ ایسا نہ کریں تو قیامت کے دن انصاف قائم ہو جائے گا جس کے تحت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو ملیں گی اور اگر ضرورت پڑی تو مظلوم کے گناہ ظالم کو ملیں گے اس سے ظالم کو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے صحیح مسلم نمبر چھے پانچ سات نو میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے آخر میں ایک مسلمان کو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ برطاؤ کریں یہ ایک فرد کے لیے بہت زیادہ برکتوں کا باعث بنے گا اور اس کے معاشرے میں اتحاد پیدا ہوگا ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاغ دستیاب